اسلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کیمہ بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے اس ریسیپی کو ایند تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ مت بھولیے گا کیمہ بنانے کے لیے چیزیں اور ان کی تعداد آپ کو ویڈیو میں لکھی بھی مل جائیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کپ پانی کیمہ خوشکدھنیا کٹیوی لال میرچ نمک حلدی پی سیوی میرچ سابت گرم مسالہ پیاس ادھر اکلیسن کا پیسٹ اسے ویٹ مارٹر اب اسے اچھے سے میکس کر لیں اب میکس کرنے کے بعد ہلکی آج پر دس منٹ کے لیے کوکر کو چڑھا دیں شکرید موسیقا موسیقا ایک طرف میں نے پیما بھوننے کے لئے رکھا ہے دوسری طرف آلو مٹر نمک ڈال کے اُبلنے کے لئے رکھنے جب پیما اچھے سے بھون جائے تو آپ نے یہ آلو مٹر اس میں شامل کرنے اس طرح آلو مٹر پیما تیار یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پانی خوشک ہونے تک اس کو بھون لیں اور اس میں ایک کپ آئل کا ایڈ کریں اور میرے چینل کو ضرور پر کریں اے پانی خوشک ہونے تک ایڈ کریں اور اس کا ضرور پر کریں اتھی طرح دس منڈ بھونے یہ بہت مزیدار قیمہ تیار ہوگا بچوں کو بہت پسند آئے گا اس ریشتی بھی کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا گھر پر ٹرائے کریں اور مہمانوں کو کھلائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اس کو اچھی طرح مہنے اس میں اچھی خوشبو آنے لگے گی اور اس کے اندر آپ دہیں شامل کریں دہیں سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی گوشت کی خیال بہت مزیدار بن جاتی ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ ریسی پی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کو جب تک بھونے جب تک اس میں الگ نہیں ہو جاتا یہ بہت مزیدار بنے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ کو بہت پسند آئے گا اب اس میں ہر سبز میرچ ایڈ کریں اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی بنائی کریں اب مزیدار بنے گا اس کو روکی اور اس کو روکی یہ نان کے ساتھ لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں مزیدار بنے گا مزیدار بنے گا ایڈا چینل کو لائک ضرور کریں میرچ چینل کو سسکرائب کرنا مت بھی لیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ بنے گا ننے گا ن찾یدار بنے گا ننے گا ننے گا ننے گا